بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں سردیاں آ چکی ہیں سردیوں میں اپنے محلے میں اپنے علاقے میں اپنے رشتہ داروں میں مدرسوں میں جائیں اور جائزہ لیں کہ جو غریب ہیں مستحق ہیں نادار ہیں ان کو رضائی فراہم کریں ان کو کمبل دیں ان کو جیکٹ دیں ان کو موزے دیں ان کو جوتا دیں ان کو خوراک دیں سردیوں میں بھوک زیادہ لگتی ہے اور پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو ایک ٹائم کی روٹی میسر ہے پاکستان میں پچیس کروڑ عبادی ہو چکی ہے اور آٹھ کروڑ لوگ ایسے ہیں جو خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں خط غربت سے نیچے زندگی کا گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو روز مرہ کی ضروریات مکان بجلی کھانے پینے کی اشیاء میسر نہیں ہیں دوسری طرف پاکستان میں تین چار کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ساری چیزیں ہیں ساری نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اگر آپ کو اچھا گھر دیا ہے اچھی گاڑی دی ہے اچھا روزگار دیا ہے اچھا کاروبار دیا ہے ساری نعمتیں آپ نے اللہ نے آپ کو ساری نعمتوں سے نوازا ہے تو آپ کو چاہیے اپنی نعمت کے شکرانے کے طور پر ایک جوڑا ایک جیکٹ ایک سوٹ ایک ٹوپا ایک جیکٹ ایک موزہ ایک بوٹ کسی ایک کو کسی ایک غریب کو دے دیں کسی بیوہ کو دے دیں کسی ندار کو دے دیں کسی مستحق کو دے دیں ابھی چند دن قبل مجھے ایک جگہ سے فون آیا کہ ہمیں پانچ عدد رضائیوں کی ضرورت ہے انہیں کہا خرید لیں اس میں کیا ہوا کہا کہ ہمارے پاس خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں ہم یہ جو کھیس ہوتے ہیں ڈبل ٹپل کر کے ہمارے بچے یہ لیتے ہیں ایک رضائی کی قیمت کتنی ہوگی دوہزار اگر آپ کسی ایک کو ایک رضائی ایک کمبل خرید کے دے دیں گے وہ سردی سے بتر جائے گا گرمی سے اتنے لوگ نہیں مرتے سردی جو بڑی قاتل ہوتی ہے سردی انسان کو ٹھٹرا دیتی ہے اس سے موت واقع ہو جاتی ہے تیمور لنک کی موت کیسے واقع ہوئی تھی سردی سے تیمور لنک دونوں ہاتھوں سے جنگ کیا کرتا تھا صبح کے وقت وہ نکلا اور جا رہا تھا گھوڑے پر سوار ہو کے اس کو سردی لگی ٹھٹرا اور گھوڑے سے نیچے لی گرا اور موت واقع ہو سردی کے اندر یہ خون جم جاتا ہے تو سردی سے بچاؤ کا طریقہ ضرور ہے آپ کے گھر میں بجلی ہے آپ کے گھر میں گیس ہے آپ کے گھر میں ہیٹر ہے آپ کے پردے لگوں میں کمبل ہے ہر چیز ہے پھر پینے کے لیے گرم لباس ہے کھانے کے لیے آپ کے پر ڈرائی فروڈ ہے بھدام ہے کعوہ ہے چائے ہے ساری چیزیں گوشتیں ہیں کعوہ ہے سوب ہے لیکن یہ سوچیں کہ کتنے لوگ ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بنادی چیزیں نہیں ہیں تاب ان کا خیال بھی تو رکھے نا حدیث واق میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص سے کہے گا اے فلان میں بھوکا تھا مجھے آپ نے کھانا نہیں کلایا اے فلان میں پیاسا تھا مجھے آپ نے پانی نہیں دیا وہ کہے گا یا اللہ میں آپ کو کیسے کھانا دیتا تو تو ارحم الراحمین رزاق ہیں دینے والے ہیں سب کو رزق دینے والے خالق ہیں مالک ہیں میں پانی تمہیں کیسے دیتا آپ تو سب کو پالنے والے ہیں ساری نعمتیں دینے والے آپ ہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارز کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ اے بندے میرا فلان بندہ بھوکا تھا فلان بندہ پیاسا تھا اگر تو ان کو پانی پلاتا تو آج اس کا عجر یہاں پاتا اور تو ان کو کھانا پلاتا تو اس کا عجر آج پاتا اب لوگ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا نظام چلانے کے لئے یہ درجات بنائیں کسی کو مالدار کر دیا کسی کو غریب کر دیا کس کو کیا کر دیا لیکن مالدار جو ہے اس میں غریبوں کا حصہ بھی رکھائے اللہ تبارک و تعالیٰ صدقات زکاة جو ہوتی ہے وہ غریبوں کے لئے ہوتی ہے اور پاکستان کے سارے لوگ زکاة دینے تو کوئی غریب نہیں یہاں پر بچے گا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور کے اندر کوئی زکاة لینے والا نہیں تھا اتنے سارا اصل ذمہ داری ہوتی ہے حکومت کے ہوتی ہے اسلامی فلاحی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مکان سب کو دے وہ بجلی دے وہ گیس دے وہ روزگار دے وہ کھانے پینے کی اشیاء پوچائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور کے اندر ایک بڑیا تھی ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا اور دیکھا کہ ایک جگہ پر بچے رو رہے ہیں اور ہنڈی کے اندر پانی رکھا ہوا جو اوپر رہے تاکہ بچے بھیل جائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو پتا چلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دوڑے دوڑے مدینہ کے گلیوں میں اور بیت المال میں گئے بہت سارا سمان لیا اپنی کمر پر لادا ان کے غلام نے کہا کہ میں اٹھاتا ہوں کہا نہیں قیامت کے دن مجھ سے پوچھو گی قیامت کے دن کیا تو میرا بسن اٹھائے گا نہیں پھر وہاں لے کر آئے اس بڑیا کو دیا وہ فوری چیزیں بن گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سیڈ میں بیٹھ کے جب حریرہ پیار ہو گیا تو وہ بچے کھانے لگے مسکرانے لگے تو اس بڑیا نے دعا دی کہ کاش تو ہی ہمارا حکمران ہوتا اس نے کہا کہ جب تو دربار میں آئی گی تو مجھے بھی اردگرد کہیں پائے گی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سلطنت میں نظام نظام عدل نافذ کرنے کے بعد سوقات روتے تھے اور کہتے تھے کہ کل کلا اگر کل کلا اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی بکری کا بچہ بھی بھوکا پیاسا مر دیتا ہے تو مجھ عمر سے قیامت کے دن پوچھ ہوگی آج کیا ہمارے حکمرانوں کے پاس جواب دہی کے لیے کچھ تیار ہے اللہ تللوں کے لیے عیاشی کے لیے سب کے لیے اتنے مال و دولت ہے اگر پیسے نہیں ہیں تو غریب کے لیے نہیں ہیں غریب نانے جمعی کو ترس رہا ہے اور حکمران کسی وجہ سے یہ کام نہ کریں تو ہم پر ہر شخص پر یہ ذمہ داری آئید ہو جاتی ہے لازم ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے محلے والے کا خیال رکھے ایک آسان طریقہ ہے لوگ بہت سارے کہتے ہیں کہ ہمیں کیا پتا کہ بھئی کوئی یہاں سے کنی شعرہ کے اندر کسی کے پاس رضائی نہیں ہے ہمیں کیا پتا کہ سندھ کے اندر کوئی سردی سے ٹھٹر کے مر رہا ہے ہمیں کیا پتا کہ فلان کے پاس کھانے کو نہیں ہے فلان کے پاس بیننے کو نہیں ہے فلان کے پاس جوتے نہیں ہیں فلان کے پاس جیکٹ رہی ہے رضائی نہیں ہے بھائی اس کا ایک طریقہ ہے پورے پاکستان میں ہر جگہ مالدار بھی ہیں موسوطس طبقہ بھی ہے غریب طبقہ بھی ہے ہم جس گلے میں رہتے ہیں اس گلی کے اندر ہمیں پتا ہے کہ کیون کیا کرتا ہے اس کی آمدن کیا ہے کتنے بچے ہیں کیا ہے سارا پتا ہے اگر ہر محلے کا آدمی اپنے گلی کا خیال رکھے اپنے محلے کا خیال رکھے ایک دغیب کا خیال رکھے تو کیا ہو ان کی ضروریات پوری کرے تو پورے پاکستان کے اندر غریب غریب نہیں رہے جا کوئی بھوک سے نہیں مرے گا تو کوئی سردی سے نہیں ملے گا کوئی پرشان نہیں ہوگا کسی کا لخت جگر دوائی کو نہیں ترسے گا سردیاں اپنے جوبن پر ہیں بعض علاقوں میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہے بعض جگہ کم ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ مدارس کے اندر بھی غریب طلبہ ہوتے ہیں اور آپ قریبی آپ کے جو قریب مدرسہ ہے وہاں جائیں آپ کے قریب جو کیمپ ہیں جو غریب غربہ ہیں ان کے گھروں میں جائیں دو چار کمبل لے لیں جوتہ رزائی لے لیں کپڑے لے لیں گرم چیزیں لے لیں اور وہاں پر ان کو جا کے عزت نفس کے ساتھ آپ توفہ دے دیں آپ مہدیہ دے دیں اس سے اللہ تبارک و تعالی بہت خوش ہوں گے اور آپ کی جو نعمتیں ہیں اس میں اضافہ ہو جائے گا مال دینے سے کبھی گھٹا نہیں ہے ایک نیکی کا بدلہ دس نیکیاں ہوتی ہیں کتنا مال آپ دیں گے اللہ تبارک و تعالی غیب سے آپ کو دیں گے اسی جگہ سے آپ کو رزق دیں گے آپ کو وہم و گمان میں نہیں ہوگا تو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے آسانیہ پیدا کرتا ہے تو آپ نے اللہ سے ڈرتے ہوئے خوف خدا کرتے ہوئے آپ نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے خدمت خلق کرنا ہے خدمت انسانیت کرنی ہے لوگوں کو خوش کریں خدمت کر کے اللہ کو راضی کریں اللہ کے عبادت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں آسان فارمولہ ہے کہ آج سے آپ نے اپنی نعمتوں کے شکرانے کے طور پر کم از کم کسی اے غریب کو آپ نے گرم لباس پر اہم کرنا ہے گرم خوراک دینی ہے